بسم اللہ الرحمن الرحیم پوڈ کلر müڈر ایک ایک پینچ لیے ہیں ثابت کٹی لیے ہیں کشمیری لال میرچے میں ریے ہیں ادھرک لسن کا پیسٹ ہے چاٹھ مسالہ ہے سبز میرچوں کا پیسٹ ہے ہیٹی سپون ہم لیں گے لیمن جوس آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر دورا لیں گے چمچ تیل بھی شامل کر سکتے ہیں ہم یہ تیل کے بغیر بنا رہے ہیں آج بالکل تیل اس کے اندر شامل نہیں کریں گے اس سے یہ بہت چٹ پٹی اور قراری فش تیار ہوتی ہے فش تکہ یہ مسالہ ہم نے تیار کر لیے مکس کر لیے اب ہم اس کے اندر فش ایڈ کریں گے یہ دیکھیں فش اس طرح کی ہمارے پاس چار ہیں فریز ہوئی تھی تو اس کو ہم نے صاف کر کے اچھے سے گہرے ٹاک لگا لیے تاکہ جو مسالوں کا فلیور ہے وہ سارا فش کے اندر جائے اور ہم اس کو مرینیشن کے لیے رکھیں گے تین سے چار گھنٹے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس سے بھی اچھا رزلٹ آئے گا آپ کو ہم اوون میں رکھنے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے ہم فریز سے نکار لیں گے تاکہ اس کی تھندک جو ہے وہ ختم ہو جائے آدھا گھنٹہ پہلے ہم اوون چلا دیں گے پریٹ کر لیں گے اوون کو آپ چاہیں تو آپ دیجکی میں بھی بنا سکتے ہیں فش ایسے ہی بنیں گی اوون میں ہا رکھ ہم پچیس منٹ ایک طرف اس کو پچیس منٹ کے بعد ہم اس کی سیڈ بدلیں گے پچیس منٹ کے بعد پنتالیس پچاس منٹ لگتے ہیں اس کو تیار ہونے میں تو فش کو مسالہ ہم نے لگا لیا اب فریز میں رکھتے ہیں تین سے چار گھنٹے کے لیے تین سے چار گھنٹے ہو گئے اب ہم اوون ہمارا پریٹ یہ ہے اب ہم اس کو ٹریبل رکھتے ہیں بہت ہی کراری اور بہت ہی چٹ پٹی یہ فش بنتی ہے بہت ہی مزے کی پچیس منٹ سے پہلے ہم اس کی سیڈ نہیں بدلیں گے پچیس منٹ کے بعد ہم اس کی سیڈ بدلیں گے اور پھر پچیس منٹ کے بعد ہم باہر نکال لیں گے پچاس پنتالیس منٹ لگتے ہیں اس کو تیار ہونے میں بہت ہی مزے کی یہ تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی چٹ پٹی ہماری فش تیار ہے فش تکہ یہ بہت ہی اچھی بنتی ہے آپ بھی ضرور بنایا دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ایزی ریسپٹ دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ملیں